ٹیک سے بچڑے کے لیے سیلز کے عداد و شمار وحیر پھر ایف بی آر کی جلال سنس کے خلاف ایک ہی دن میں دوسری بڑی کاروائی مین مارکٹ گلبرگ برانچ پر چھاپا کمپیوٹر لیپ ٹاپ سمیت اہم ریکارڈ کب سے بھی لے لیا کارروائی کے بارے میں وزید اپ ڈیٹس لیں گے شبیر حیدر سے شبیر بتائیے گا اس چھاپے کے حوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں مین گلبرگ میں یہاں پر جلال سنس کی برانچ ہے مین گلبرگ میں یہاں پر کاروائی کرتے ہوئے ایف بی آر نے اپنا تمامی ریکارڈ ان کا قبضے میں لے لیا اس سے پہلے ایف بی آر نے صبح کاروائی کرتے ہوئے دیفینس فیف پائی میں ان کے مین بران جلال سنس کی یہاں پر ریکارڈ کبزے میں لیا گیا تھا یہ دوسری بڑی کاروائی ہے جو ایف بی آر نے کاروائی کرتے ہو تمام ریکارڈ کبزے میں لیا ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں محرسہ یہاں پر موجود ہیں اسیسن کمیشنر ایف بی آر ان لائن ریوینیو کے سید ناصر جمالشاہ انہوں نے یہ کاروائی کی ان کی سربرائی میں کی گئی ہے اور صبح بھی انہیں انہی کی سربرائی میں یہ کاروائی کی گئی تھی ان سے جانتے سار بتائیے گا کہ آپ نے یہ دوسری بڑی کاروائی کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ ابھی تک کیا آپ نے دیکھا پیچھے منیٹرین بھی کی گئی تھی اور کیا نکلا تھا جس کی وجہ سے یہ کاروائی کرنی پڑے اور تمام ریکارڈ کبزے میں لینا پڑے شبیر صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ میسیف جو ہے سیلز ٹیکس ایویشن میں انوالو ہیں اب اس برانچ کے اوپر تو تین دن مسلسل مونیٹرنگ چلتی رہی ہے اور مونیٹرنگ میں جو ہے اپنا یہ چیز ظاہر ہوئی ہے یہ چیز ہمارے اوپر ایویڈنٹ ہوئی ہم نے دیکھا ریویل ہوئی کہ انہوں نے نورمل جو اپنی سیلز دیکلیر کی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ستر اسی ملین کے قریب سیلز ہیں پر منت تین دن کی جو مونیٹرنگ سے ہم نے ان سے ریکارڈ لیا ریسیٹس وغیرہ لیں اور منتلی سیلز بھی نہیں اگر ان کو کالکولیٹ کیا جا ان کا کانٹم جو ہے ایک سو ستر سے اسی ملین بنتا ہے تو یہ فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کی سیلز ٹیکس ایویشن کا کیس ہے اس کے علاہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ زیادہ تر اپنے آپ کو ریٹیلر اور گروسری آئٹم جو ہوتے ہیں تھرڈ شیڈول کے آئٹمز ہیں ریڈیوسٹ آئٹمز وغیرہ جن پر ٹیکس ریٹ کام ہوتے ہیں اگزامٹ ہوتے ہیں کلیم کرتے ہیں ہم ساری زیوہ بناتے ہیں بیسیکلی یہ منفیکچرر بھی ہیں کیونکہ پیزا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاہ بسکٹ وغیرہ بنا رہے ہیں سینڈویچز وغیرہ بنا رہے ہیں تو ان آئٹمز پر کسی پر نائنٹین پرسنٹ سیلز ٹیکس کی جو ہے اپنا اماؤنٹ بنے گی اور کسی پر سیونٹین پرسنٹ کے لیاز سے بنے گی تو اب یہ سارا ریکارڈ جو ہم نے لے لی ہے تو اب اس پر کافی جو ہے کام کیا جائے گا جیسے ہم نے سنو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کی جو آگر بات کی جائے گا یہ ہوئی یہ جو ڈکلیئر کر رہے تھے کہ اپنی ان کے سیلز وہ ایک وان مانت کی یعنی کہ ڈکلیئر کرنے کے بعد پتہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے کتنی ان کے سیلز ہو رہی تھی اور کتنا ٹیکس ادا کر رہے تھے تمام ریکارڈ کبز میں انچان بین کرنے کے بعد ان کے ٹیکس کا جو تکمینہ وہ لگایا جائے گا ٹیکس کا تکمینہ لگانے کے بعد ریکوری کی جائے گی